سو کروڑ کے وصولی کانڈ نے مہاراش کی سیاست میں بھوچا لیا ہوا ہے اس وقت تمام ایسے آروب، بڑے آروب، ممبئی پولیس اور نیتاؤں پر لگ رہے ہیں جن کی تفتیش بہت زیادہ ضروری ہے، نشپک جانچ بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسے میں آپریشن سو کروڑ کے ذریعے بہت سارے راز باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کی ٹی وی نائن بھارت ورش کی انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی ریپورٹ کے ذریعے سامنے لانے کی کوشش کی ہے سو کروڑ کی اگاہی پر ٹی وی نائن بھارت ورش کا بڑا خلاصہ سو کروڑ کی اگاہی کو لے کر کیمرے پر بڑے بڑے دعوے پرامبیر سنگھ کے لیے ہر مہینے دو لاکھ کا دعوہ کر رہے ہیں بارپب مالک، بارپب والوں سے ممبئی پولیس کو گھوس بھیجے جانے کا بڑا آروب ٹی وی نائن بھارت ورش کی انویسٹیگیٹیو ٹیم کی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا ہے مالک، بھائی اور آج پرامبیر سنگھ کی اچھکا پر بامبیہ آئی کورٹ میں سنوائی بھی ہونی ہے لیکن ٹی وی نائن بھارت ورش کی انویسٹیگیشن میں بار مالکوں نے پرمبیر سنگ پر بہت سنگین بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص پیمانوں کا پینل اس وقت جڑ چکا ہے اب ان سے آپ کا تاروف کرانے کا وقت آگیا ہے پریم شکلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے مہش تاپسے ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں ان سی پی کے کشور تیواری جو کی شیو سینہ کے نیتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پی کے جین صاحب ورشت پولیس عدکاری رہے ہیں مہاراش پولیس کے اے ڈی جی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے تمام سہیوگی بھی ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑیں گے لیکن پریم شکلہ صاحب اس خلاصے کو لے کر سب سے پہلے آپ کا ریاکشن جانا چاہوں گا کیونکہ پرمبیر سنگھ کی چٹھی نے سیاسی بھوچال لائیا اور سو کروڑ کے وصولی کان کا خلاصہ کیا لیکن اس انویسٹیگیشن میں تمام بار اور پب مالک یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پرمبیر سنگھ تک بھی گھوس کے پیسے جاتے تھے لیکن جب گھوس کے پیسے گریمنتری جی کو جا رہے تھے جب گھوس کے پیسے مہاراست ورکاس آگھاڑی کو جا رہے تھے تو سوہ بھائی پور پر کمیشنر کو پیسے جاتے ہی ہوں گے کیونکہ کمیشنر کا اور گریمنتری کا ٹکراو کس مددے پر ہوا ٹکراو اس مددے پر ہوا کہ وصولی کرنے کے لیے سچن ماجہ کو جو دائی تو دیا گیا تھا وہ کمیشنر اور پولیس کو بشواس میں لیے بینا سیدھے سیدھے جو ہے وہ وصولی کرنے کی بات گریمنتری مہدے کر رہے تھے تو یہ وصولی کا کیچڑ بہت گہرا ہے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اس وصولی کے ریکٹ میں جو لوگ بھی شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مہا وکاس آگھاڑی کی سرکار کو سنکوچ ہو رہا ہے یہ سنکوچ اس بات کا سنکیت ہے کہ مہا وکاس آگھاڑی کی سنچالک شکتیاں جو ہے وہ بھی اس ہفتہ خوری کی ریکٹ کی لابارتی تھی کشور تیواری صاحب کیا کہیں گے آپ باقاعدہ ہفتہ وصولی وہ بھی پلانٹ طریقے سے بار اور پب مالک صاف طور پر چھپے ہوئے کیمرے پر یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گھوس کے پیسے کہاں کہاں کس سے لیے جاتے تھے کہاں کہاں کب جاتے تھے اور کہاں کہاں پہنچتے تھے دیکھئے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ سچین واجے پیادہ ہے وزیر تو پرمویر ہے پرمویر کو اینائے نے ارسٹ کرنا چاہیے پرمویر کو مہاراستر گورنمنٹ نے نکال کر باہر پھیکنا چاہیے اب دیکھئے آپ کے سٹنگ آپریشن بھی پرمویر کتے پیسے لیتا تھا بتایا گیا پر لیکن اس نے ہوم مینسٹر کا نام نہیں لیا ابھی کسا ہے اب مجھے بتائیں گے پی کے جیل کیا پرمویر پہ پرمویر کو اینائے کے اندر ارسٹ ہونی چاہیے لیکن آپ کو اگر پہلے سے پتا تھا سرکار کو پہلے سے پتا تھا تو ایسا آدمی ممبئی پولیس میں کمیشنر پت پر آسین ہو کر کیا کر رہا تھا آپ لوگوں نے پہلے کچھ کیوں نہیں کیا اگر پہلے سے سب پتا تھا تو دیکھئے میں بتا رہا ہوں یہ تتے تو ابھی آ رہے ہیں یہ آدمی نے مدر کر ڈالا یہ آدمی نے مکہ شمبانی کے گھر کے سامنے جیلیٹین کی سٹک لگا دی اور یہ سب چیزیں بہار آ رہی ہیں جب اینائے اس کو پکڑنے والی تھی تو یہ بی جے پی کو جاہاں ملا اب بی جے پی کے پریم چکلا یہ نہیں بولتے کہ پرمویر کو 302 میں آرسٹ کرو پرمویر تو بڑا ساپ ساتورہ آدمی نکلا جو سپریم کوڈ پہنچ گیا ہائی کوڈ پہنچ گیا آپ مجھے بتاؤ یہ سب آروپوں پہ جب ریٹائر جج انکواری کر رہا ہے تو دیکھ لیں گے کشور تیواری جی لیکن یہ جانکاریاں تو تب سامنے آئیں جب کینڈری ایجانچ ایجنسیوں نے جانچ شروع کی آپ لوگ تو کینڈری ایجانچ ایجنسیوں سے جانچ کروانے میں بھی آناکانی کر رہے تھے کہ رہے تھے دیکھئے مہاراج سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کینڈری ایجانچ ایجنسیوں سے جانچ کر آ رہے ہیں دیکھو سامیر ہمارے ایٹی ایس نے ہی ہمارے ایٹی ایس نے ہی تین سو دو کا گناہ داکھل کیا سچی نوازے کو عریفت کیا اینا اے نے تو کیا کیا مجھے معلوم نہیں اینا اے نہیں تو کوئی پریس کونپرنس لے کے بطا رہی ہے اینا اے تو شتروں کی جانکاری دے رہے ہیں جو پریم شکلا شری کے لوگ اس پر بولتے رہتے تو یہ کوئی اس میں کوئی دم نہیں ہے اینا اے وہی سی بی آئے نسی بی ای ڈی کا بڑا سوروپ ہے یہ سب ان کا تماشا بند ہونا چاہیے آپ اپنی باتوں کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں لیکن تیواری جی پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر